قومی اسمبلی کا اجلاس ہی تاتیلات کے بعد آج ہوگا اجلاس کا دو نکاتی ایجنڈا جاری قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث کا آغاز ہوگا اپوزیشن لیڈر عمر یو بجٹ پر بحث کا آغاز کریں گے اپوزیشن کا بجٹ منظوری کے دوران احتجاج اور ہنگا مارائی جاری رکھنے کا فیصلہ حکومت 29 جون کو قومی اسمبلی سے بجٹ کی منظوری حاصل کرے گی حکومتی ارکان کو بجٹ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت وزیر اعلیٰ خبر پختونخواہ کی ایک بار پھر وفا کو دم کی صوبے میں بجلی کے لوڈ شاڈنگ پر برمی کا اظہار علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ لوڈ شاڈنگ ختم کرنا وفا کی حکومت کی ذمہ داری ہے اگر بجلی کم کی گئی تو نیشنل گریٹ سے بجلی بند کر دوں گا یہ لوگ منڈٹ چوری کر کے حکومت میں بیٹھے ہیں انہیں کس طرح نکالنا ہے ہمیں پتا ہے وفاق کے ذمہ ہمارے سولہ سو عرب واجب لعدہ ہیں وزیراعظم شباز شریف کو آخری بار کہتا ہوں صوبے کا پیسہ دیں پیسہ نہ دیا تو آئی ایم ایف کو بتائیں گے رقم ہمارے نام پر لیتے ہیں مگر ہمیں نہیں دیتے اپن حق لینے سے کوئی نہیں روک سکتا صوبے کے تمام پارلیمنٹیرین وابڈا گریٹز آ کر بجلی بحال کر دیں وزیراعظم خبر پختون خواہ کی بجلی بحال کرانے کے لیے ڈی آئی خان بریڈ اسٹریشن آمد علی امین گنڈاپور نے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بارہ گھنٹے فکس کر دیا اب کسی علاقے میں بارہ گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی وزیراعظم خبر پختون خواہ میں لوڈ شیڈنگ کا بہران وزیراعظم خبر پختون خواہ اور وزیر داخلہ محسن نکوی میں رابطہ علی امین گنڈاپور نے تحفظات سے آگاہ کیا دونوں رحماؤں کا صوبے میں بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر آئندہ دو روز میں مشاورت اور مذاکرات پر اتفاق افام و تفہیم سے بہمی غلط فہمیاں دور کی جائیں گی وزیر داخلہ اور وزیر داخلہ کے پی متفق علی امین گنڈاپور کی محسن نکوی کو گریڈ اسٹریشنز کی حفاظت اور تحفظ کی یقین دہانی پوری کوشش ہے خبر پختون خواہ میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جلد حل ہو تمام وفاقی تنصیبات کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے وزیر داخلہ محسن نکوی امپی اے فضل الہی نے پھر پیسکو گریڈ سے زبردستی چار فیڈرز آن کرا دیئے روکن کے پی اسمبلی مظاہرین کے ہمراہ امان بابا گریڈ اسٹریشن میں داخل ہوئے ہائی لاؤسز میں شماعت چار فیڈرز زبردستی چلا دیئے پیشاور میں گزشتہ روز امان بابا گریڈ اسٹریشن سے بجلی بحال کرنے کی ایف آئی آر درج ہے امپی اے فضل الہی کو ایف آئی آر میں نامزت نہیں کیا گیا گریڈ اسٹریشن میں امپی اے فضل الہی کی ویڈیو سے متعلق تحقیقات جاری ہیں پولیس کا موقف طویل لوڈ شیڈنگ پر سوابی میں اتجاج شنہ ربازی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے جینا مشکل کر دیا مظاہرین کا لوڈ شیڈنگ کم کرنے کا مطالبہ خیبر پختونخواہ میں ذمہ دار شخصیات گریڈ اسٹریشن کے ہاتھے میں مظاہروں کی قیادت کر رہی ہے مظاہرین کو قانون ہاتھ میں لینے سے روکا جائے وفاقی وزیر پاور اور بیس لغاری نے معاملہ سلجانے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ کو خط لکھ دیا گریڈ اسٹریشن پر حملوں کے باقیات مردان چار صدا تانک بنو اور پشاور میں پیش آ رہے ہیں ان فیڈرز پر بجلی چوری سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے صوبائی، عراقین اسمبلی اور دیگر اہم شخصیات گریڈ اسٹریشن کے عملے کو بجلی بحالی سے مطالق رہ قانونی احکامات دیتے ہیں پولیس کو ذمہ داروں کے قلاب پندراج مقدمہ سے بھی روکا جا رہا ہے خط کا مطن دھمکی وزیرالہ پھر دھمکیاں دے رہی ہیں عید والدین بھی یہ نفرت اور انتشار پھیلانے سے باز نہیں آتے آپ کے پاس خبر پختونخواہ میں بتانے کیلئے کچھ نہیں ہے تھوڑی محنت کر کے پہلے کودات اٹھا لیں وفاقی حکومت سے رقم کا مطالبہ کرنے والے بتائیں انہوں نے وفاق کے کتنے بیسے دینے ہیں خبر پختونخواہ میں ایم پی ایز کی نگرانی میں گریڈ اسٹریشن پر حملے کرا جا رہی ہیں وزیرالہ پنجاب عید پر بھی عوام کے خدمت کر رہی ہیں کسی صوبے میں پنجاب جیسی صفائی کے انتظامات دہی تھے پنجاب اور لاہور کی سڑکوں کو فنائل اور ارکے گلاب سے دھویا گیا وزیر اطلاعات پنجاب عثمہ بخاری کی پریس کانفرنس دو خبر پختونخواہ ہیں ایک حقیقی دوسرا سوشل میڈیا والا دس سال عوام نے ان لوگوں پر اعتماد کیا ترقی کہاں ہیں ہمارے مخالفین کا کام شرفہ کی پگڑیوں چالنا ہے قدشتہ کئی ماں سے ترقیاتی کاموں کے صرف تختیاں لگائے گئی ہیں گورنر خبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کے جلسے سے خطاب ڈی آئی خان میں ارپورٹ بنانے نادرہ و پاسپورٹ آفس کھولنے کا اعلان بزیرالہ پنجاب مریم نباز کی بڑی عید پر شہریوں کی بڑی خدمت عید کے تین دن ستھرہ پنجاب مہم نے عوامی خدمت کے رقارڈ توڑ دیئے عید کے دنوں میں جاری رہنے والا آپریشن کلین اپ مکمل عید کے تین ڈوز میں پنجاب بھر سے ایک لاکھ اسی ہزار ٹن سے زائد علاشیں ٹھکانے لگا کر عوامی خدمت کا نیا رقارڈ قائم ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے شہریوں کی سڑکوں پر فنائل کا چڑکا و پانی میں ارکے غلاب شامل کر کے سڑکوں کی صفائی بھی کی گئی پنجاب بھر کے تمام میوسپل اداروں ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں زل انتظامیہ نے پنجاب بھر میں صفائی کے لیے جدید طرقہ کار کو پنایا ڈرون کیمرو سیف سیٹی کیمرو کی مدد سے کنٹرول لومز میں چوبیس گھنٹے بلا تاتل مورنیٹنگ کی گئی وزرعالہ پنجاب کا صفائی موہم شامل عملے کے لیے ایک ماہ کی تنخوابت اور انام دینے کا اعلان آپ نے عوام کی مثال خدمت کر کے ستھرہ پنجاب کی نئی تاریخ لکھ دی ہے شدید گرمی میں جس طرح آپ نے عوام کی خدمت کی وہ قابل تعریف اور قابل فخر ہے مریم نواز کی عملے کو خصوصی شاباش وزیراعظم کی ادبر بہترین صفائی اور عوامی خدمت پر وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کو شاباش ویلڈن پنجاب ویلڈن مریم نواز وزیراعظم کا پیغام ڈرون کے استعمال سے لاہور نہر میں گندگی پھینکنے میں اسی فیصد کمی قابل ستائش ہے ارک ریزی کے ساتھ ارک غلاب کے استعمال کی روایت جاری رہنی چاہیے امید ہے عوامی خدمت کا امیار نہ صرف برقرار رہے گا بلکہ اس میں مزید بہتری آئے گی وزیراعظم شباہ شریف عید کی چھٹیاں ختم شہریوں کی نباہی علاقوں سے بڑے شہروں میں واپسی وزیراعظم مریم نواز کی ہدایت پر ٹرانسپورٹ کے راہوں میں کمی کے لیے گرینڈ آپریشن ڈیپٹی کمیشنرز کی قیادت میں پورے پنجاب کی انتظامیاں سڑکوں پر نکل آئی خانبال، ملتان، سائیبال، گزمالہ، سیالکوٹ، جہلم، منڈی بہاود دین سمیت مختلف اضلاع میں ڈیپٹی کمیشنرز اور جل انتظامیاں کا آپریشن شیخ اپورا فیصلباد، راولپنڈی، سرگودا، لیہ بکھر کے ڈیپٹی کمیشنرز کے بیچ ہاپے ٹرانسپورٹ کے راہوں میں جانچ پرتال اور سواریوں سے نرخوں کے بارے میں بھی پوچھا وزیراعظم پنجاب کی مقررہ ٹرانسپورٹ کے راہوں میں عمل درامت یقینی بنانے کی عدائد زیادہ کرائے وصول کرنے والے کے خلاف کاروائی کی جائے کی اوورچارجنگ پر ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیا جائیں قابل مرمت گاڑیوں کو ہرگز مسافروں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہ دی جائے کسی روٹ پر بھی گاڑیوں میں اوورلوٹنگ نہ کرنے دی جائے وزیراعظم پنجاب کی ہدایت عیدالعظہ پر اسلامباد زیرو ویس سیٹی آپریشن مکمل سیٹی اے کے عملہ سفائی نے ڈیڑھ لاکھ سے زائد جانور کے لاشی کٹھی کر کے تلف کی ہیں مجموعی طور پر دوزار چھ سو ٹن سے زائد ویس کو تلف کیا گیا آپریشن کو کامیاب بنانے میں وفاقی وزید آخلا محسن نکوی کی سیٹی اے آئی سیٹی اور اسلامباد پولیس کو شاباش سیٹی اے آئی سیٹی اور اسلامباد پولیس نے عبامی خدمت کے علا مثال قائم کی ہے سیٹی اے نے اسلامباد کو سافت ستھرا رکھنے کے لیے جذبے اور عظم کے ساتھ کام کیا اسلامباد کو شہریوں کے تعاون کے شکر غزار وزید آخلا محسن نکوی وزید آزم کا صدر یو اے ای شیخ محمد بن زید الانحیان سے ٹیلی فونک رابطہ دونر آنماؤں کی پاکستان متحدہ عرب امارات کے عوام کے مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے دوا نیک منعوں کا اظہار وزید آزم نے پاکستان کی مسلسل حمایت پر صدر یو اے ای کا شکریہ آدھا کیا شباز شریف کا دونوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات کو سٹریٹیجیک شراکتداری میں بدلنے کے لیے مضبوط آزم کا آدھا برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق صدر یو اے ای نے وزیر آزم کی جلد اور پاکستان کی دعوت قبول کر لی ریاستی مفادات کے ساتھ کھیلنے والوں سے ہنیاتوں سے نپنا جائے گا آپسی اختلافات کا مطلب نہیں ریاست کے مفادات کے ساتھ کھیلیں ایک سیاسی جماعت پاک چین تعلقات پر پروپگنڈا کر رہی ہے یہ کہنا کہ چین نے پاکستان کو ڈاؤن بریٹ کر دیا دشمن کا پروپگنڈا ہے ایک سیاسی جماعت نے ریاستی مفاد کو قربان کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی والے ریاست اور اپنی سیاست میں فرق سمجھے سیاست کے لیے ریاست کو دعوت پر نہیں لگانا چاہیے ریاست کو ہمیشہ سیاسی مفاد سے بلند رکھنا چاہیے پگڑیاں اچھالنے کے لیے ٹرولنگ کی طرز اس سیاست جمہوری نہیں ہے پاکستان اور چین کے تعلقات پر ٹرولنگ شروع کر دی گئی پاکستان اور چین کے تعلقات مزید قیرے ہوں گے چین تین لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت فراہم کرے گا زیر منصوبہ بندی حسن اقبال کی نیوز کانفرنز سدر مملکت آصف علی زرداری آج گوادر کا ایک روزہ دورہ کریں گے سدر آصف علی زرداری دورہ گوادر کے دوران امن و آمان کی صورتحال ترقیاتی امور اور جاری منصوبوں کے حوالے سے جلاسوں کی صدارت کریں گے بزیرالہ بلوچستان سرفراز احمد بکٹی سبائی وزرہ صدر مملکت کے ساتھ ہوں گے سبائی وزرہ صدارت کریں گے